نالج فیکٹری کے موجز سرمائی اصرام و اکرام امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیری ایسے ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر انگیز پا کیا خلیفہ شانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوبیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر پیرات دیتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے کہتے تھے اگر پرات کے کنارے ایک گتہ بھی پیاسہ مر گیا تو کھل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھ ہوگی ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی قومیں لگ گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ شخص سے میرا حق ملوا دیجئے آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک دراب پیٹ پر مارا اور کہا جب میں دربار لگاتا ہوں اس وقت تم اپنے معاملات دے کر آتے نہیں اور جب میں گھر کے کامکارجے مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنے ضروریات کو لے کر آ جاتے ہو بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پرشان ہوئے اور اس شخص کو جسے دراب مارا تھا گذوایا اور اس کے ہاتھ میں دراب دیا اپنے پیٹ آگے کی کہ مجھے دراب مارو میں نے تم سے زیادتی کی ہے وقت کا بادشاہ چوبیس لاکھ منربمیز کا حکمران ایک ام آدمی سے کہہ رہا ہے میں نے تم سے زیادتی کی ہے مجھے ویسی ہی سجادو اس شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور فرماتے اے عمر تو کافر تھا ظالم تھا بکریاں چراتا تھا خدا نے تجھے اسلام کی دودھ سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا کیا تُو آپ نے رکھ کے عسانوں کو بھول گیا آج ایک آدمی تجھے کہتا ہے کہ میرا حق بلوا دیجئے تو اسے درہ مارتا ہے اے عمر کیا تُو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے پر عمر کی توفیق عطا پر میں آمین سو مال